اسلام علیکم ناظرین آداب استقبال ہے آپ کا صورت ہے آپ کا پربھنی اپ ڈیٹ نیوز پربھنی مہاراشتہ انڈیا سے میں آپ کا میزبان کلیم خدیشی آئیے ناظرین ڈالتے ہیں آج کی سب سے اہم اور بریکنگ نیوز پر نظر ناظرین آپ کو بتا دے کہ کل کل چھبیس مئی کو بھی پورے پربھنی زلے کا مارکٹ بند رہے گا وہ تمام دکانے تمام کاروبار بند رہیں گے جن کو زلہ پر شاسن نے بند رکھنے کا آدیش دیا ہوا ہے اور صرف کل چھبیس مئی کو بھی کرانہ دکان زلے کے تمام ہی کرانہ دکانوں کو چھوڑ دی گئی ہے اور جس کو ٹائم دیا گیا ہے صبح سات بجے سے لے کر صبح کے گیارہ بجے تک لیکن سوشل ڈسٹنس کا پالم کرتے ہوئے اسی کے ساتھ بھاجی ترکاری اور فروٹ بیٹنے والے جو گھوم پھیر کر بیستے ہیں ایسے تمام بھاجی ترکاری اور فروٹ بیٹنے والوں کو بھی چھوڑ دی گئی ہے صبح سات بجے سے لے کر صبح کے کیارہ بجے تک اس کے علاوہ پورے زلے کا مارکر دکانیں بند رہیں گی اسی کے ساتھ ناظرین زلے کے تمام ہی دھارمک استل جس میں مسجد مندیر گرجہ گرودوارے اور بودویار آتے ہیں ان تمام دھارمک استلوں میں صرف پانچ لوگوں کو اپنے دھرم کے حساب سے پوجا پراتنہ اور عبادت کرنے کی اجازت رہے گی اس سے زیادہ لوگ وہاں پر نہیں جا سکتے اور اسی کے ساتھ کل چھبیس مائی کو کونسی عطی اوشک سیوائیں پورے زلے میں جن کو چھوٹ رہے گی اس کے بارے میں آئیے جانتے ہیں ہم اپنے درشکوں کو بتا دے کہ کل چھبیس مائی کو پورے پربھنی زلے میں کورونا کرفیو میں جو سہولت دی گئی ہے جس میں کرانہ دکان زلے کی تمام ہی کرانہ دکانوں کو صبح سات بجے سے لے کر صبح کے گیارہ بجے تک دکانیں کھولنے اور سوشل ڈسٹنس کا پالن کرتے ہوئے کاروبار کرنے کی اجازت دی گئی ہے صبح ساتھ سے صبح کے گیارہ بجے تک چھوٹ دی گئی ہے اور اسی کے ساتھ زلے میں جو عطی اوشک سیوائیں جو آتی ہے ان میں پورے پربھنی زلے میں دودھ کی سیوائیں کو چھوٹ دی گئی ہے جس میں جو دہاتوں سے شہروں میں دودھ لاکر دیتے ہیں ان کو صبح چھے بجے سے لے کر صبح کے نو بجے تک گھوم پھر کر دودھ کی سیوائیں اور دودھ بیچنے کی اجازت دی گئی ہے تو اسی کے ساتھ زلے کی تمام ہی دودھ ڈیریوں کو صبح ساتھ بجے سے لے کر رات کے آٹھ بجے تک دودھ کی سیوائیں دینے کی اجازت دی گئی ہے لیکن سوشل ڈسٹنس کا پالن کرتے ہوئے اسی کے ساتھ زلے کے تمام ہی میڈیکل شاپ کھولے رہیں گے پراویٹ ہاسپیٹل گورنمنٹ کے ہاسپیٹل ان کے گاڑیاں کرمچاری ان کو چھوٹ رہے گی تو اسی کے ساتھ زلے کے تمام ہی پیٹرول پم کھولے رہیں گے گھرلو گیس کی ایجنسیاں کھولی رہیں گی اسی کے ساتھ راشن کی تمام دکانیں زلے کی کھولی رہیں گی آٹی پی سی آر سینٹر کھولے رہیں گے اور وہاں پر جانے آنے کے لیے پوری طرح سے چھوٹ دی گئی ہے اسی کے ساتھ زلے کے تمام ہی ٹو ویلر اور فور ویلر کی پمچر کی دکانیں ان کو بھی آتی اوشک میں رکھا گیا ہے وہ بھی کھولی رہیں گی تو زلے کے تمام ہی پراویٹ اور گورنمنٹ کے بینک کھولے رہیں گے جس میں بی سی اور سی ایس پی کی سیوائے دی جا سکتی ہے اسی کے ساتھ زلے کے تمام ہی کھیتی کسانی سے جڑی ہوئی جو دکانیں ہیں جس میں بیچ خات اور دوائیوں کی دکانیں آتی ہیں ان کو بھی کل چھوٹ رہے گی صبح سات بجے سے لے کر دو پہر کے دو بجے تک کھیتی کسانی سے جڑی ہوئی دکانیں کھولی رہیں گی لیکن سوشل ڈسٹنس کا پالن کرتے ہوئے اسی کے ساتھ زلے کے تمام ہی ای کامرس آن لائن سرویسز کو چھوٹ دی گئی ہے جس میں فلپ کارڈ وغیر آتے ہیں ان کو پوری طرح سے چھوٹ دی گئی ہے تو اسی کے ساتھ وہ ٹینڈر جن کا پہلے سے الارٹمنٹ ہو چکا ہے جس میں ریتی کے گھاٹ آتے ہیں ریتی کے گھاٹ کل چھبیس مئے کو بھی کھولے رہیں گے وہ تمام گھاٹ جن کا ٹینڈر پہلے سے الارٹمنٹ ہو چکا ہے اور وہاں پر جانے والی تمام گھاڑیوں کو چھوٹ رہے گی جو گھاٹوں سے شہروں تک ریتی لا سکتے ہیں ان پر کسی خسم کی کوئی روک نہیں رہے گی وہی ہم اپنے درشکوں کو بتا دے کہ کل چھبیس مئے کو بھی پربنی شہر مہانگر پالی کا حد میں آنے والے تمام نو سنٹروں پر کوویڈ شیلڈ کا پہلا اور دوسرا ڈوز ان لوگوں کو دیا جائے گا جو پیتالیس سال کے عمر سے زیادہ کے ہیں اور اسی کے ساتھ وہ تمام فرنٹ لائن ورکر اروگے کرمچاری اور جو پیتالیس سال سے زیادہ عمر کے لوگ ہیں ان تمام کو پہلا ڈوز کوویڈ شیلڈ کا دیا جائے گا اور جن لوگوں نے پہلا ڈوز لیا ہوا ہے اور جنہیں چوریاسی دن ہو چکے ہیں یا پھر بارہ سے سترہ ہفتے ہو چکے ہیں انہیں دوسرا ڈوز دیا جائے گا شہر کے ان تمام نو سنٹروں پر جس میں انعیت نگر اروگے سنٹر آتا ہے اسی کے ساتھ ساکلاباد پلوٹ آروگے سنٹر ورمہ نگر آروگے سنٹر درگہ روڑ آروگے سنٹر جائیک وڑی آروگے سنٹر شنکر نگر آروگے کیندر اسی کے ساتھ خندبہ بازار آروگے کیندر خانہ پور پھاٹا آروگے کیندر اور اسی کے ساتھ بالویدیا مندر ہائی سکول جو نانال پیٹ پولیس اسٹیشن کے پاس آتا ہے ان تمام نو سنٹروں میں کل 26 مئے کو بھی کوویٹ شیلڈ کا دوسرا ڈوز دیا جائے گا تو ان تمام حضرات نے ان نو سنٹروں پر جا کر کوویٹ شیلڈ کا پہلا اور دوسرا ڈوز لینے کی اپیل پربھنی مہانگر پالکہ کے آیوکت دیوی داس پوار صاحب نے کی ہے اسی کے ساتھ ناظرین کل 26 مئے سے پربھنی مہانگر پالکہ کے سابقہ سباپتی موجودہ کارپوریٹر پرباق تین سے بھارتی راشتے کانگریس کے کارپوریٹر شفیق ملت محمود خان صاحب ان کے جانب سے پربنی شہر مہانگر پالکہ حد میں آنے والے تمام آٹو رکشہ جو پرمیٹ آٹو رکشہ والے ہیں ان تمام کے لیے ایک آن لائن سویدہ اپلپت کی گئی ہے جو پندرہ سو روپی کا پندرہ سو روپی کی مدد مہاراشترہ سرکار کی طرف سے دی جا رہی ہے ان تمام آٹو رکشہ والوں کے پاس جو جن کے پاس پرمنٹ آٹو رکشہ ہے اور جن کے پاس پرمیٹ آٹو رکشہ ہے ان تمام کو دی جا رہی ہے اور وہ پندرہ سو روپی ان تمام آٹو رکشہ والوں کو دلانے کے لیے پربنی شہر کے تمام پرمیٹ آٹو رکشہ والوں کے لیے ہیلپ ڈسک نام سے ایک شروعات کی گئی ہے اور تمام ہی آٹو والوں کو ان کے کاریالے پر جا کر وہ خود ان سے مدد لے سکتے ہیں اور یہ پندرہ سو روپی ان تمام آٹو والوں کو دلائے جائیں گے وہ بتا دے کہ محمود خان مترمنڈر پربھنی ان کے تمام ہی سدسیوں کی طرف سے اٹو رکشہ والوں کے لیے ہیلپ ڈسک کے نام سے مدد شروع کی گئی ہے جس میں آن لائن فارم بھر کر دیا جائے گا اور تمام ہی محمود خان مترمنڈر کے سدسیوں میں سے آپ کسی سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں ان کے موبائل نمبر بھی ہمارے سکرین پر دیے ہوئے ہیں جس میں منہ فاروخی صاحب سے آپ سمپرک کر سکتے ہیں تو انہی کے ساتھ میں عبد الرحمان عرف مائیکل صاحب ان سے بھی آپ سمپرک کر سکتے ہیں اور انہی کے ساتھ میں خضر احمد عبد المعیز ان تمام محمود خان مترمنڈر کے سدسیوں کے نمبر دیے گئے ہیں موبائل نمبر آپ ان سے کانٹیک کر سکتے ہیں اور جو ڈاکومنٹ لگیں گے وہ تمام ڈاکومنٹ آپ کو یہاں پر جمع کروانے ہوں گے اور آپ کو جل سے جل پندرہ سو روپے کی جو مدد ہے وہ دلوائی جائے گی آئیے ناظرین ڈالتے ہیں آج کی دوسری سب سے اہم خبر پر نظر دوسری اہم خبر گجشتہ کل چوبیس مائی کو پربنی مہانگر پالکہ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی جو میٹنگ تھی وہ آن لائن آن لائن میٹنگ عمل میں آئی اور اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیرمین گلمیر خان صاحب ان کی عدیشتہ میں پربنی شہر کے کئی وکاس کاموں کو منظوری دی گئی وہیں ہم اپنے درشکوں کو بتا دیکھے گجشتہ کل چوبیس مائی کو صبح گیارہ بجے اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیرمین گلمیر خان صاحب ان کی صدارت میں آن لائن طور پر میٹنگ کی گئی جس میں کرونا مہاماری کو دیکھتے ہوئے اس اس بار کی بھی میٹنگ آن لائن رکھی گئی تھی جس میں ڈیپٹی کمیشنر دیویداز جادھو ڈیپٹی کمیشنر پردیب جکتاپ تو انہی کے ساتھ میں منسپل سیکریٹری وکاس رتنپار کے موجود تھے ان کے ساتھ سب سے پہلے جو اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ جو آن لائن رکھی گئی تھی اس میں سب سے پہلے گجشتہ دنوں میں بھارتی راشتری کانگریس کے راج سبا کے خاصدار راج ساتو صاحب ان کا دھیان تو ہو چکا تھا تو انہیں اور اس دوران تمام ہی کورونا کی وجہ سے مرنے والے تمام ہی لوگوں کو خیراج اخیدت سب سے پہلے پیش کی تو وہیں آپ کو بتا دے کہ پربنی مہانگر پالی کا سٹینڈنگ کمیٹی کی جو میٹنگ گجشتہ کل چوبیس مئی کو صبح گیارہ بجے رکھے گئی تھی اس میٹنگ میں آن لائن طریقے سے عمدار سورش ورپڑکر صاحب موجود تھے تو انہی کے ساتھ میں پربنی مہانگر پالی کا کے مہاپور انیتا سن کامڑے موجود تھے تو انہی کے ساتھ میں اپ مہاپور بھوان راو واگمارے صاحب موجود تھے اور انہی کے ساتھ میں سٹینڈنگ کمیٹی کے چیرمن گلمیر خان صاحب جن کی عدیشتہ میں یہ میٹنگ رکھے گئی تھی موجود تھے تو انہی کے ساتھ میں ویرودی پکشنیتے ویجے راو جی جامکر صاحب موجود تھے تو انہی کے ساتھ میں کارپوریٹر شکیل مہیودین صاحب موجود تھے انہی کے ساتھ میں کارپوریٹر سچین امبیلوادے اور تمام ہی کارپوریٹر حضرات موجود تھے تو وہیں آپ کو بتا دے کہ اس سٹینڈنگ کمیٹی آن لائن میٹنگ میں پربنی ویدان سبا کے کار سمرات عامدار ڈاکٹر راہل پاتل صاحب نے پربنی مہانگر پالی کا میں آنے والے پرباگ دس جو جنتور روڑ رائیگر کارنر سے لے کر درگا روڑ تک ڈامری کرن اور دونوں سائٹ کی نالی کے لیے بانکام کے لیے ستینو لاکھ ترینو ہزار عامدار ڈاکٹر راہل پاتل صاحب نے ستانک وکاس ندی میں سے تین کروڑ ستینو لاکھ ترینو ہزار روپے کا ندی دیا گیا تھا جس کو پرباگ دس کے کاموں کے لیے مہانگر پالی کا کی آن لائن میٹنگ میں جس میں سٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ میں اس کام کو منظوری دے دی گئی ہے تا دیکھے عامدار ڈاکٹر راہل پاتل صاحب نے جو ان کے عامدار ستانک وکاس ندی سے چار کروڑ کے خریب جو فنڈ دیا ہے پرباگ دس کے لیے تو وہاں کے کارپریٹر ویجے جامکر صاحب اور دوسرے کارپریٹر حضرات نے عامدار ڈاکٹر راہل پاتل کا شکریہ ادا کیا ہے وہیں آپ کو بتا دے کہ پربنی شہر راستی شہری عاروگی ابیان کے انترگت آٹھ کروڑ اکیاسی لاکھ چھے سو روپیے کی ندھی پربنی شہر کے کلیان منڈپم یہاں پر ایک ساٹھ بیٹ کا ہسپیٹل بنانے کے لیے اس کو بھی اس کام کو بھی آج سٹینڈنگ کمیٹی کی آن لائن میٹنگ میں منظوری دے دی گئی ہے اسی کے ساتھ مہاپور انیتا سونکامڑے انہوں نے دلیت اتر ندھی انترگت آٹھ کروڑ کے کاموں کو منظوری دی ہے تو وہیں پر دلیت بستی کے انترگت چار کروڑ کے کاموں کو بھی منظوری دے دی گئی ہے اور جل سے جل انہیں ورک آرڈر بھی دیا جائے گا ایسا بتایا گیا ہے پر اس میٹنگ میں مہاپور انیتا سونکامڑے انہوں نے یہ بھروسہ جاتایا ہے کہ پربنی شہر کے وقاس کے لیے ماجی منتری موجودہ عامدار سورش روجی ورپڑ کر ان کے مارک درشن میں ایسے ہی پورے پربنی شہر کا وقاس کیا جائے گا اور زیادہ سے زیادہ ندھی پربنی شہر کے لیے اور اس کے وقاس کے لیے خرچ کیا جائے گا تو وہیں آپ کو بتا دے کہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیرمن گلمیر خان صاحب نے بتایا ہے کہ کھل ملا کر نو پرستاؤں میں سے آٹھ کو منظوری دے دی گئی ہے اور ایک کو پینڈنگ رکھا گیا ہے اور آنے والے دنوں میں پربنی شہر کے وقاس کے لیے بھرپور کوششیں کی جائے گی آئیے ناظرین ڈالتے ہیں آج کی تیسری سب سے اہم خبر پر نظر تیسری اہم خبر آج پچیس مئی کو پربنی کے زیادہ کاری دیپک منگڑی کر صاحب نے آج پچیس مئی سے لے کر آنے والے پچیس جون تک پورے ایک مہینے تک کے لیے پورے پربنی زیلے میں کورونا مہامارک بڑھتے ہوئے اثر کو دیکھتے ہوئے زیلا پرشاسن نے ایک اور کورونا مکت پریسر اس مہیم کو پورے ایک مہینے تک چلائے جانے کا نیرنے آج لیا گیا ہے وہیں ہم اپنے درشکوں کو بتا دیکھیں آج پچیس مئی سے لے کر آنے والے پچیس جون تک پورا ایک مہینے تک کورونا مکت گاؤں اور کورونا مکت پریسر بنانے کی جو ایک حکمت عملی پربنی کے زیلا دکاری صاحب نے بنائی ہیں اس کو پوری طرح سے کامیاب بنانے کے لیے پورے پربنی زیلے کے ہر چھوٹے بڑے گاؤں جس میں تانڈے بستیاں اور چھوٹے چھوٹے گاؤں آتے ہیں ان تمام کو لے کر شہروں تک کے وارڈ اور پرباگوں میں اس حکمت عملی پر کام کیا جائے گا جس میں کورونا کو لے کر تین ٹی کو عمل میں لائے جائے گا جس میں ٹریکنگ ٹیسٹنگ اور ٹریٹمنٹ پر زیادہ فوکس کیا جائے گا ساتھ دہاتوں کے لیے تحصیل اور گٹ وکاس عدیقاری ان دونوں کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ بڑے گاؤں کے لیے دو سے تین عدیقاریوں کی نیوکتی کی جائے اس کے ساتھ مہانگر پالی کا نگر پالی کا اور دوسری جو نگر پنچایت ہے ان کے لیے مکھے عدیقاری ان دونوں کو ذمہ داری دی گئی ہے ان عدیقاریوں کی جو ذمہ داری ہوگی کہ گاؤں میں اور شہروں میں وارڈوں کے اندر ایک کرونا نیرمولن سمیتی ستاپن کی جائے جس جس میں گرام پنچایت نگر پریشت کرمچاری گرام سیوک اسی کے ساتھ شکشک ٹیچرز تلاتی انگنواری سیوکا انگنواری کارکرتا آشا ورکرز آروگ کرمچاری سرپنچ گرام پنچایت سردس نگر سیوک انجیو کرونا سویم سیوک ان تمام لوگوں کو ساتھ لے کر جن جاگرطی پیدا کی جائے کرونا سے بچنے کے اپائے کے بارے میں بتایا جائے اور اس کے لکشنوں کے بارے میں بتایا جائے اور ٹریکنگ ٹریٹمنٹ اور ٹیسٹنگ ان تمام باتوں کو لوگوں کو سمجھایا جائے اس کی تیاری کرنے کے آدیش زلہ عدی کاری دیپک منگڑی کر صاحب نے دیئے ہیں کہ ساتھ ناظرین آج پربھنی کے زلہ عدی کاری دیپک منگڑی کر صاحب نے ایک دوسرا آدیش بھی دیا ہے جس میں پربھنی زلے کے تمام ہی کسانوں کو جلد سے جلد پیک کرز جو وہ فصلوں کے لیے کرز لیتے ہیں اس کے لیے جلد سے جلد ریجسٹریشن کروانے کے لیے کہا گیا ہے جس میں خریب ہنگام کے لیے جو کسان آنے والی فصلوں کے لیے بینکوں سے کرز لیتے ہیں ان کو جلد سے جل آن لائن یا آف لائن ریجسٹریشن کروانے کے لیے کہا گیا ہے ہماری کے بڑھتے ہوئے اثر کو دیکھتے ہوئے مہاراشتہ سرکار نے اور پربھنی زلے میں بھی تمام کسانوں کے لیے ایک ویب سائٹ بنائی گئی ہے جس میں ایک اپلیکیشن رکھا گیا ہے پیک کرز کے لیے تو اس پر اس پر جا کر اسے ڈاؤنلوڈ کرنے کی اپیل زلہ عدی کاری صاحب نے کی ہے تو اس کے علاوہ گرام پنچائت کاریالے میں بھی آپ پیک کرز کے لیے اپلیکیشن کر سکتے ہیں اور جن کسانوں نے کرز کے لیے اپلیکیشن کیا ہے ان تمام اپلیکیشن کو اس گاؤں کے جو جتک بینک ہوتے ہیں ان تک پہنچانے کا کام اس گاؤں کے تلاتی کو سوپا گیا ہے تو جل سے جل تمام ہی زلے کے کسانوں نے جن کو بھی خریب ہنگام کے لیے پیک کرز لینا ہے وہ جل سے جل اپنا ریجسٹریشن کروالے ایسی اپیل زلہ عدی کاری دیپک منگڑی کر صاحب نے کی ہے آئیے ناظرین ڈالتے ہیں آج کی چوتھی سب سے اہم خبر پر نظر چوتھی اہم خبر آج پچیس مئی کو صبح راج سبا کے خاضر ڈاکٹر فوزیہ تحسین خان صاحبہ انہوں نے پربھنی کے زلہ عدی کاری دیپک منگڑی کر صاحب سے جو زلے میں الف سنکیقوں کے لیے سرکار کی طرف سے یودنائیں چلائی جاتی ہے ان کا جائزہ لیا اور اس کو لے کر پربھنی کے زلہ عدی کاری دیپک منگڑی کر صاحب کے ساتھ آج ایک اڑاوہ بیٹھک کا آئیے جن کیا گیا تھا ہم اپنے درشکوں کو بتا دیکھیں آج کی اس بیٹھک میں پربھنی کے زلہ عدی کاری دیپک منگڑی کر صاحب موجود تھے تو انہی کے ساتھ میں پربھنی زلہ پریشت کے سی او شیوانند ٹاکسڑے صاحب موجود تھے تو انہی کے ساتھ میں سکشن عدی کاری سوچیتہ پاٹے کر سکشن عدی کاری وٹھل بھوسارے عدی کی موجودگی تھی تو وہیں آپ کو بتا دے کہ آج کی اس بیٹھک کا پورا نیوجن راشتو عدی کانگریس الفسنکک ویباک کے نیتہ جلیل پٹل صاحب انہوں نے کیا تھا تو وہیں پر راج سبا کے خاصدار فاؤزیہ تحسین خان انہوں نے انہوں نے بتایا کہ راج سبا کے ہر خاصدار کو تین ڈسٹرک ایسے ہوتے ہیں دیے جاتے ہیں جس میں وہ تمام ہی الفسنکک سماج کے لیے جو یوجنائے کیندر سرکار کی طرف سے چلائی جا رہی ہے اس پر وہ ان الفسنکک سماج کے لوگوں کو ان یوجناؤ کا فائدہ دلوائے سکے اور اسی کو لے کر یہ میٹنگ آج رکھی گئی تھی تمام الفسنکک یوجناؤ کا جو فائدہ پہنچایا جاتا ہے وہ زلادی کاری صاحب ان کے معرفت پہنچایا جاتا ہے اور اسی کو لے کر آج کی یہ بیٹھک کا آئیوجن کیا گیا تھا یہ ناظرین ڈالتے ہیں آج کی پانچوی سب سے اہم خبر پر نظر پانچوی اہم خبر پورے مہاراشتہ میں اور پربنی زلے میں جو مشن بریک دی چین مہیم کے انترگت پورے مہاراشتہ میں اور پربنی میں جو شیوب بھوجن تھالی مفت غریبوں کے لیے دی جا رہی تھی اس اسکیم کو ایک مہینی کے لیے اور مزید بڑھا دیا گیا ہے آنے والے پندرہ جون تک یعنی پندرہ جون سے لے کر پندرہ مئی سے لے کر آنے والے پندرہ جون تک کے لیے شیوب بھوجن تھالی جو مفت دی جاتی ہے اس کو مزید بڑھا دیا گیا ہے اور پورے پربنی زلے میں جو شیوب بھوجن تھالی مفت دی جا رہی تھی اور جو اس کی کانٹیٹی تھی اس کو بھی دیڑ پٹ بڑھا دیا گیا ہے ایسی معلومات پربنی زلہ پروٹا عدیگاری منجوشہ مطح میڈم نے دی ہے وہیں ہم اپنے درشکوں کو بتا دے کے گجشتہ پندرہ مئی سے لے کر آنے والے پندرہ جون تک ایک مہینی تک کے لیے پورے پربنی زلے میں شیوب بھوجن تھالی کو بڑھا دیا گیا ہے اور اس کی کانٹیٹی کو بھی بڑھا دیا گیا ہے اب پورے پربنی زلے میں جو تھالیاں دی جاتی تھی جس میں شیوب بھوجن کے کیندرہ جہاں پر ہے زلے کے اندر اس کی معلومات کچھ اس طرح سے ہے کہ بالا جی ریسٹورنٹ بس اسٹینڈ کے سامنے پربنی جو پہلے دو سو پچیتر شیوب بھوجن تھالی مفت دی جاتی تھی غریبوں کو اب اس کو بڑھا دیا گیا ہے اب اس سنٹر پر چار سو تیرہ لوگوں کو مفت شیوب بھوجن تھالی دی جائے گی جو پربنی کے بالا جی ریسٹورنٹ بس اسٹینڈ کے سامنے ریسٹورنٹ ہے وہاں پر اس کو مزید بڑھا دیا گیا ہے تو اسی کے ساتھ گایتری اپہار گرے نوامونڈا پربنی جہاں پر دو سو پچیتر شیوب بھوجن تھالی دی جاتی تھی وہاں پر بھی تھالیوں کی تعداد بڑھا دی گئی ہے چار سو تیرہ تھالیاں اب مفت دی جائیں گی تو اسی کے ساتھ سویل ہسپیٹل میں دو سو پچیتر دی جاتی تھی وہاں پر بھی چار سو تیرہ دی جائیں گی اور اسی کے ساتھ اگر دوسرے تعلقوں کی بات کی جائے تو گنگا کھیڑ میں رادہ گووند اڑپی ہوتیل یہاں پر ایک سو پچاس تھالیاں دی جاتی تھی مفت اب اس کو بڑھا کر دو سو پچیس کر دیا گیا ہے سیلو تعلقے میں بسٹینڈ کے پاس شیو شنکر ہوتیل یہاں پر پچیتر مفت شیوب بھوجن کی تھالیاں دی جاتی تھی غریبوں کو تو اب اس کو بڑھا کر ایک سو بارہ کر دیا گیا ہے جن تور تعلقے میں بھی جگدمبہ اپاہر گرہ جو بسٹینڈ کے سامنے ہیں وہاں پر پچیتر مفت تھالیاں دی جاتی تھی شو بھوجن کتاب وہاں پر بڑھا کر ایک سو بارہ کر دی گئی ہے اسی کے ساتھ پورنا میں ابیروچی بھوجنالے وہاں پر پچیتر شو بھوجن تھالی دی جاتی تھی وہاں پر ایک سو تیرہ شو بھوجن تھالیاں مفت دی جائے گی ایسا بھی بتایا گیا ہے تو وہی پر سن پیٹ میں شریدت کرپا بھوجنالے میں پچیتر تھالیاں دی جاتی تھی وہاں پر بھی ایک سو بارہ تھالیاں کر دی گئی ہے پالم میں بھی مولی کرپا بھجنالے میں پچیتر تھالیاں دی جاتی تھی وہاں پر بھی ایک سو بارہ کر دی گئی ہے اسی کے ساتھ پاتھری پاتھری میں جیسے والال سیوہ بھاوی سنسطہ کو پچیتر شو بھجن تھالیاں دینے کو کہا گیا تھا اب اسے بڑھا کر آنے والے پندرہ جون تک ایک سو بارہ تھالیاں روزانہ دی جائیں گی تو اسی کے ساتھ مانوت میں جو نیان جوتی مہلہ بچت گٹ کو دیا گیا تھا پچیتر شو بھجن تھالی دینے کے لیے کہا گیا تھا تو اب انہیں بھی بڑھا کر ایک سو تیرہ تھالیاں کر دی گئی ہے تو یہ کل ملا کر پورے پربھنی زلے میں دو ہزار دو سو پچاس تھالیاں مفت شو بھجن کے دی جا رہی ہے اور اسے مزید ایک مہینے تک کے لیے بڑھا دیا گیا ہے ایسی معلومات پربھنی کے زلہ پر اٹھا دی کاری منجوشہ متھا میڈم نے ہم سے بات چیت میں بتائی ہے آئیے ناظرین ڈالتے ہیں آج کی چھٹی ہم آپ کو سناتے ہیں تو آج پچیس مئی کا میڈیکل بولیڈن کچھ اس طرح سے ہے کہ اب تک پورے پربھنی زلے میں تین لاکھ بتیس ہزار تین سو تیرہ تالیس لوگوں کے سواپ کے نمونے لیے گئے تھے ان کا آٹی پی سی آر ٹیسٹ کیا گیا تھا اور ان میں سے جن کی ریپورٹ نیگیٹیو آئی ہے ایسے لوگوں کی تعداد دو لاکھ بیاسی ہزار آٹھ سو تریسی بتائی جا رہی ہے تو وہیں پر پورے پربھنی زلے میں اب تک ان پچاس ہزار دو سو اکتر لوگ کورونا کی چپیٹ میں آ چکے تھے تو وہیں پر ان میں سے جو پیشنٹ پوری طرح سے ٹھیک ہوئے ہیں اور جنہیں ڈسچارج دیا جا چکا ہے ایسے پیشنٹ کی تعداد چوالیس ہزار اٹھ ایتر بتائی جا رہی ہے تو وہیں پر پورے پربھنی زلے میں اب تک بارہ ہزار بارہ لوگوں کی موت کورونا کی وجہ سے پورے پربھنی زلے میں ہو چکی ہے اور اگر کورونا کی وجہ سے پورے پربھنی زلے میں اگر مرنے والے پیشنٹ کے تعداد کی بات کی جائے تو یہ آکڑا بڑھ کر ہزاروں میں پہنچ چکا ہے ایک ہزار دو سو بارہ لوگوں کی موت کورونا کی وجہ سے پورے پربھنی زلے میں اب تک ہو چکی ہے اور اگر زیر علاج پیشنٹ کی بات کی جائے تو تین ہزار نو سو اکیسی پیشنٹ اب بھی کورونا کی چپیٹ میں ہے اور وہ پربھنی کے الگ الگ ہسپیٹل میں اپنا علاج لے رہے ہیں اور اگر آج پچیس مئی کے دن کی بات کی جائے تو آج کے دن کورونا کی وجہ سے دو لوگوں نے اپنی جان گوائی ہے تو اسی کے ساتھ اگر ڈسچارچ پیشنٹ کی بات کی جائے تو آج کے دن ایک سو اٹھاون لوگوں کو ڈسچارچ بھی دیا چاہ چکا ہے اور اگر پوزیٹیو پیشنٹ کی بات کی جائے تو چار سو بانسٹھ پیشنٹ آج پورے پربنی زلے میں پائے گئے ہیں جس میں سب سے زیادہ ایک سو چونسٹھ پیشنٹ کورونا پوزیٹیو پربنی شہر میں پائے گئے ہیں تو اسی کے ساتھ پربنی شہر میں ایک شہر اور پورے تعلقے میں ایک سو چونسٹھ پیشنٹ کورونا پوزیٹیو پائے گئے ہیں تو اسی کے ساتھ اگر سیلو تعلقے کی بات کی جائے تو سیلو میں چارینو پیشنٹ آج پچیس مئی کو کورونا پوزیٹیو پائے گئے ہیں تو اسی کے ساتھ جنتور میں چالیس سون پیٹ میں تیس اور اسی کے ساتھ پالم میں بارہ مانوت میں سات اس طرح سے پورے پربنی زلے کے الگ الگ تعلقوں میں ملا کر آج پچیس مئی کو چار سو بانسٹھ کورونا کے نئے معاملے پائے گئے ہیں ایسی معلومات پربنی کے زلہ عدکاری دیپک منگڑی کر صاحب اور پربنی سیول ہاسپیٹل کے سی ایس ڈاکٹر بارہ صاحب ناغر گوجے ان دونوں کی ہستاکشر سے ایک پریس نوٹ کی مادیم سے دی گئی ہے جس کی تفصیلی معلومات ہم نے آپ کو دے دی ہے وہیں ہم اپنے درشکوں کو بتا دے کہ پربنی زلہ پر شاسنہ اور خاص طور پر پربنی کے زلہ عدکاری دیپک منگڑی کر صاحب ان کے جانب سے پورے پربنی ڈسٹک کی جنتہ سے یہ اپیل کی جا رہی ہے کہ جو تین ستری مہیم مہاراست شاسن کی طرف سے چلائی جا رہی ہے جس میں ماسک لگانا کمپلسری کیا گیا ہے سینیٹائزر کا استعمال کرے اور ایک دوسرے سے سرکشت دوری ضرور بنائے رکھے اسی کے ساتھ مازہ کٹمب ماضی جواب داری اس مہیم میں بھی اپنا پورا پورا سیوگ دے اپنے گھر والوں کا خاندان والوں کا دوست پریوار کا کورونا ٹیسٹ ضرور کروانے ایسی اپیل زلہ پر شاسن بار بار آپ سے کر رہا ہے وہیں ہم اپنے درشکوں سے یہ گزارش کرتے ہیں یہ اپیل کرتے ہیں یہ ریکویسٹ ہے ہماری آپ سے کہ آپ ہمارے چینل پربھنی اپ ڈیٹ نیوز کو سبسکرائب ضرور کرے لائک کرے شیئر کرے اور کومنٹ تو ضرور کرے تاکہ آپ درشکوں کی رائے ہمیں معلوم ہو سکے اور بیل آئیکن کا بٹن دمانا نہ بھولے تاکہ آنے والی ہر خبر سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو اپنا بہت بہت خیال رکھئے زلہ پر شاسن کی گائیڈ لائن کا پالن کیجئے اپنے گھروں میں رہیے سرکشت رہیے اور احتیاط کیجئے تاکہ آپ کو علاج کرنے کی ضرورت نہ پڑے اور مجھے دیجئے اجازت آپ دیکھتے رہیے پربھنی اپ ڈیٹ نیوز